یہ بڑا سمپل سا سوال ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں جہاں اتنے مسائل ہیں مہنگائی، ٹارگٹ کلنگ، ڈرون حملے، خودکش حملے، ایچ ای سی کی تحلیل، یو نیم ایڈ، جالی ڈگریان پتہ نہیں کیا کیا آپ کے خیال میں حکومت مجھے اور آپ کو ایک عام آدمی کو ان حالات میں سب سے اچھی خبر کیا دے سکتی ہے؟ خوش خبری کیا دے سکتی ہے حکومت عوام کو؟ ان کی اوقات میں یہ سارے بھی کٹھے ہو جانا گھر یہ سارے جو ساری کمیونٹی ہے نا کے پارٹیشنز کی ان کو مرچیں لگیں گی برا لگے گا جو بیٹھے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دے کے دو ہاتھ سے دس ہاتھ سے لوٹو یہ وہ لوگ ہیں سارے یہ اٹھتے بھی لٹک جائیں تو کوئی خوش خبری یہ دے ہی نہیں سکتے اس ملک میں ایک میجر سرجیدی کی ضرورت ہے کہ نام نہاں دموکریسی میں سرویز مشکر ڈکٹیٹر فنانہ ڈمکانہ یو پھانڈ ڈکٹیٹر وٹیور آپ گوھر کریں کہ پچھلے دو ڈھائی سال میں اس جمہوریت میں جمہور کو جنلہ عوام سے جمہور کہتے ہیں عوام کو جمہوریت ہے عوام انہوں نے جتنا عوام کو تباہ و ترباد کیا ہے جتنا ان کا خون پیا اور پی رہے ہیں یہ الٹے بھی لٹک جائیں چونکہ یہ وہ کلاس ہی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہی نہیں ہے یہ پوری کی پوری کمیونٹی جب تک اس ملک سے الیمنیٹ نہیں ہوتی اس کے پولیٹیکل سین سے یہ جنلے پہچانے چیرے اور یہ فنانے ڈمکانے یہ جب تک مکمل طور پر الیمنیٹ نہیں ہوتے ہیں اور کوئی نیا سسٹم میں وال نہیں ہوتا کوئی الٹا بھی لٹک جائے دے کوئی خوش کا بھی نہیں ہے سر لیکن اس قیادت کو جمہوری قیادت کو جمہور نے ہی تو منتخب کیا ہے نا یعنی آسمان سے تو لوگ نہیں ہیں یعنی اپنی چھٹی برباد کر کے الیکشن والے دن پینتیس ڈگری سنٹی گریٹ میں ساڑھے چار سو آدمیوں کی لائن میں کھڑا ہوا آدمی جو ووٹ ڈال رہا ہے جیے بھٹو جیے نواز شریف جیے عزتہ حزین کا نعرہ لائے کر وہ ووٹ ہے اس پر لانت ہے وہ ووٹ یہاں ووٹ دیتا کوئی نہیں ہے سوائے چند اربن سینٹرز کے ووٹ دیتا کوئی نہیں یہاں ووٹ بکتا ہے لوگوں کے یا مفادات ہیں یا مجبوری ہیں میرے بھائی ووٹ چھوٹ والا یہ سارا اتنا بڑا مزاک ہے اتنا بڑا یہ لطیفہ ہے جس ملک کا فورٹی فورٹی پرسنٹ بلکہ سبھی زیادہ وہ دی جالی ہو یہ کن بدماشہ نے بنایا ہے یہ اس ملک کے لیڈنگ سو کالڈ ڈیموکرٹک بدماشہ نے بنایا ہوا ووٹ ہے اب وہاں تو بے مقوف ہیں اچھا میں آپ کو دو منٹ کی میں نے اور زحمت دینی ہے تاکہ میں ایک کومنٹ سے لے لو امتیاز صدر وڑائی صاحب آپ نے سنا حسن نصار صاحب کی گفتو کو آپ اس پر کومنٹ کر دیجئے کہ حسن نصار صاحب بلا تفریق سمجھتے ہیں کہ پولٹیکل الیٹ ہی اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ عوام کو کسی بھی طرح کا ریلیف فرام کرسکے بلا تفریق جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خاصا مشکل ہے یہ بڑے سینئر آدمی ہیں حسن نصار صاحب بڑے کالمسٹ بھی ہیں بڑے تجزیہ نگار بھی ہیں اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ابھی ایک اجتماع کے لیے ایک فرد جو ہے ایک اجتماع پہ لانت بھیج رہا ہے اس ملک کے عوام پہ لانت بھیج رہا ہے سب کچھ اور اور ڈاکو کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو الیمنیٹ کر دو اور میں خالی زندہ رہا ہوں حسن نصار باقی سب الیمنیٹ ہو جائیں بلکہ ان کے ہاتھ سے ہی ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ کوئی اچھے الفاظ میں اپنی سینئرٹی کا مظاہرہ کر کے ہمیں کوئی ایسا درس دیتے ہیں اگر ہمارے ہاتھ غلطی ہے تو اس غلطی کی نشان دی کر کے ہمیں یہ کوئی حل بتاتے ہیں اس کا کہ جناب آپ یہ غلطی کر رہے ہیں آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے انہوں نے اتنی ستہی سی گفتگو کی ہے بلکہ ستہ سے بھی گری ہوئی کہ اس کا کوئی جواب میرے نزدیک اسی نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پندرہ سال کی عمر سے سیاسی کارکن ہوں میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے میں کی ایم سی کا ایڈنسٹریٹر رہا ہوں میں بائیس گریڈ میں بھی رہا ہوں میں پی آئی اے میں بھی رہا ہوں اور حسن نصار صاحب اپنے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں اور پھر اس ملک ہے اپنے فارم ہاؤس میں رہا ہوں حسن نصار صاحب اس کو لاکھوں عوام سن رہوں گے اس کو پلیز لاکھوں عوام سن رہوں گے حسن نصار صاحب جو اپنے فارم ہاؤس میں رہا ہوں میں واپس تمہارے مو پہ پھیکتا ہوں لائے اپنے فارم ہاؤس میں رہا ہوں دیکھیں اپنی باری پہ سب کومنٹ کریں پلیز حسن نصار صاحب آپ جس جس لیٹ مشاہد اللہ صاحب کمپلیٹ آپ اس کو فائنل ریسپونڈ کر دیلیں گے میں نے اچھ نہیں کہا ہوں سب کمپلیٹا ہے سب کمپلیٹا ہے سب کمپلیٹا ہے سب کمپلیٹا ہے میں نے چلے میں نے میں نے چاہتا ہے کہ لائن ڈسکرنک نہ